بسم اللہ الرحمن الرحیم جسمانی طہرت اور صفائی اور پاکسکی کے اعتبار سے دی ہے یہ بتا دیا کہ کون سے بال رکھنا واجب ہے یہ بتا دیا کہ کون سے بال کاٹنا واجب ہے یہ بتا دیا کہ بالوں کو کتنے کتنے وقت سے پہلے ختم کر دینا ضروری ہے کس کو صاف کرنا ضروری ہے اور کس کو تراشنا ضروری ہے یہ بھی بتا دیا ہے نا کس کو اکھاڑ کے نکالنا چاہیے اس کی ترقیب بھی بتا دی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے موچوں کو پست کرو کاتو بغل کے بالوں کو نوچ کر نکالو اکھاڑو اسی طرح آتا ہے کہ شرمدہ کے بال کو کسی دھات سے میٹل سے صاف کرو بتا دیا چالیس دن کے اندر یہ کام کرنا ہے سر کے بال کو بینا وجہ کے کمپلیٹی ٹکلہ ہمیشہ بنانا منع کیا گیا ہے بالوں کو کافروں کی مشابت میں رکھنا منع کیا گیا ہے داڑی کو واجب خرار دیا گیا ہے بہموں کے بال کو اکھاڑنا حرام خرار دیا گیا ہے تو کتنی ساری گائیڈ لائنز ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن اب اگر ہم ایسے سوالات کرنے لگے کیونہ اب ہاتھ اور پیر کے بال تو سوال یہ آتا ہے نکالا کیوں جا رہا ہے پہلے تو پھر ریزن دیا جائیں گے کیوں ریزن کیا ہے کافروں کی مشابت کی خوبصورتی ہم دیکھیں تو کافروں کی مشابت حرام علماء لکھتے ہیں کوئی خاتون یہ کہے پوچھیں کیا میں اپنے بالوں کو سامنے سے کٹ سکتی ہوں سامنے سے کٹنا اگر شہر کے لئے تو کٹ سکتی ہے لیکن اگر کافر یا کافرہ ہیرو اور ہیروین کے چکر میں کر رہے تو پھر حرام ہو جائیں گا اپنے شہر کے حد تک شہر کے حد تک باہر نکلے گی تو اس کار پھنے گی تو شہر ہی دیکھ پائیں گا یا اس کے محرامات میں سے اس کا بچہ دیکھ سکتا ہے اس کے بچے اس کا شہر ہو گیا محرام اس کا بھائی محرامات بیسک کوششن یہاں رائز ہوتا ہے پہلے کہ آپ کٹ کیوں رہیں تو پھر ہم جواب دیں گے کہ اس کو کٹنا جائز ہے آرام ہے لائے پہلی چیز ہے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں وجہ وہ فلاں ہیں وہ اچھے دیکھتے تو کس کو دکھانا ہے آپ کو اچھی ہو کس کو دکھانا ہے آپ کو بال اچھے جس کے تعلو سے آتا ہے کہ محرامات بھی گھر میں جو چیز دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کی اس تعلو سے علماء لکھتے ہیں محرامات جیسا باپ ہے بھائی ہے تو باپ اپنی بیٹی کا کیا دیکھ سکتا ہے بھائی اپنے بہن کا تو علماء لکھتے ہیں یہ ہاتھ چہرہ جو پٹا وغیرہ اورتی ہے جو تھوڑے بہت بال دیکھ جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر جو اس نے بالیاں نتنی وغیرہ پین رکھی چہرے کے آزا اور پیہ ٹکنے تک اتنا دیکھ سکتے ہیں محرامات سمجھ رہے آپ اگر محرامات بھی جو اس کا شہر نہیں اگر تو وہ بھی جو دیکھیں گے اتنے ہی پارٹس دیکھیں گے مطلب عورت کے لیے چھوٹی چھوٹی آستینے پہننا بڑے بڑے گلے کے جو ہے بلاوز اور کپڑے سلانا اسی طرح چھوٹی چھوٹے خسم کے بلاوز جس نے پورا پیٹ اور پیٹ نظر آتی ہے گلہ نظر آتا پیچھے لوگ بلتے اگر میرا بولنا اتنا برا لگتا ہے تو ہمارا آپ کو پانی کیوں مر گیا ناف پیٹ ناف ہوتا ہے نا ناف کے نیچے کا مطلب ناف اور گھٹنا یہ مرد کے لیے بھی سطر ہے چھپانے کی چیز ہے کتنی افسوس کی بات ہے ساڑھیوں کی چکر میں ہماری ماں بہن نے اپنا پیٹ بھی دکھاتی پیٹ بھی دکھاتی گلہ دکھ رہا ہے اور اتنے چھوٹے آستینے کی اللہ رحم کرے ہاتھ ہڑال تو بغل بھی دکھتا ہے نہیں فیض بھی ایسی بری بات ہے برا کیا جو ہو رہا ہے اب اس کو کیا کرے مطلب خالی آنکھ بند کر چلنے سے مسئلہ نہیں ہونے والا ہے سیریس ہو کر ہمیں اپنے لباس کو بہت جلی بدلنا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے عورت کے لیے بہت سخت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے اگر ایک مرد اوپر کچھ بھی نہ پہنے کسی کافر کے مشابیت پہ نہیں یوں ہی نہ پہنے ضرورت یا اس کو نہیں لگ رہا ہے تو کوئی مسنا نہیں لیکن عورت کے لیے سر سے لے کر پیڑ تک آپ نے فرمایا کل نسائن عورت عورت جو ہے پوری چھپانے کی چیز ہے پورا سطر ہے وہ سر سے لے کر پیڑ تک یہ سب معاملات ہیں براہ بیسک کوششن ہے کیوں کر رہے ہیں آپ وہ کیوں ہاتھ اور پیر کی بال نکال رہے ہیں ریزن کیا ہے کون دیکھتے ہاتھ اور پیر کی بال پھر اللہ کی خلقہ تو خامقہ چینج کر کے کیا فائدہ ہے شریح حکم کا ایک سیکنڈ کیس ہے لیکن فرس کیس ہے کیا کیوں جا رہا ہے میرے بھائی سوال یہ ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں اللہ نے جیسے بنایا بہت خوبصورت بنایا ہر کسی کو بالوں کو ہونا بھی کتنا اہم ہے ہم سب جانتے ہیں جو لوگ میڈیکل کی پیڑزم جانتے ہیں لوگ بالوں کو عورتیں بہت ساری اور اکھارتی ہیں کیونکہ ہاتھ پر کے بالوں کو شیونگ تو نہیں ہو سکتی ہے نا کریمز لگا کے جڑ سے اکھارتے ہیں جس کے ذریعے اتنے نقصانات ہوتے ہیں جل موٹی ہو جاتی ہے سوجن آنگ پر آ جاتی ہے ہمیشہ اس لئے کہ بالوں کے ذریعے اور اس کے جو سراخ ہوتے اس میں سے پسینہ نکلتا ہے جس میں سے باہر ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کئی جگہ کے بال چوکے وہ کاٹے اور شیو اور لوشن سے نہیں نکالے جاتے تو اس کو تاغوں کے ذریعے اکھارا جاتا ہے کھیچ کر کے پلک کیا جاتا ہے ایسے عجیب غریب کام کر رہے ہیں ہم لوگ بہر یاد بیسک کوشنیں کیوں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھوہ دیں گے ورنہ احتیاط کیجئے مجھ جائیے ان چکروں میں انشاءاللہ کے خوبصورتی کے اور اگر شہر کے لئے کوئی عورت کرتی ہے تو ایک سیکنڈری کیس ہے سوال یہ ہے کہ وہ بھی کیوں کروا رہے ہیں خلقات میں کیوں تبدیلی خامقہ اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت بخوبی جانتا ہے کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے میں آپ سے ایک سوال کروں کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے ایک عورت کو جو مکمل تخلی ہو تخلی ہو جیسا مرد ہو جاتے ہیں اللہ کو پتا تھا ہے ان کی خوبصورتی کی ضرورت ہے عورتیں تخلی نہیں ہوتی ہے کبھی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے چہرے پر مردوں کے ساتھ داڑی اور موچھی کے بال آ رہے ہیں کبھی hormonal changes اور بیماریاں ایک الگ چیز ہے ان جنرل دیکھا ہے کبھی نہیں تو اللہ جانتا ہے ان کو چہروں پر بال کی ضرورت نہیں ہے تو دینا بھی نہیں ہے یہ بات کو سمجھئے مردوں کی ہاتھ و پیر پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کی مخابلے میں عورتوں کو اتنے کم دیا اللہ اللہ خود جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے اتنا ہی دیا ہے اس میں بھی کئے کے لئے کمی کر رہے پھر دیکھیں آپ مخالعہ کی جو بال مردوں کو بہت ہوتے ہیں کبھی آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ کوئی فلاں کی یار ایک عورت کو اتنے بال ہے کہ بلکل ریچ کے ایسے بال آ گیا مردوں کو کچھ کو ہوتا ہے اتنے بال کے کوئی بھی آدمی اگر شڑ اتار دے کبھی تو کاندھوں پر اس پر کوئی بھی ڈر جاتا ہے نہیں ملیں گے اللہ جانتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے پھر کئے کے لئے خامقہ جو تھوڑے بہت ہے اس میں بھی پھر اور ہوتا یہ جب بال نکالے جاتے ہیں جس کے لئے اچھے کریم اچھے کالٹی کے چیزیں استعمال نہیں ہوتی نتیجہ تن پہلے روئیں ہوتے ہیں ریش روئیں بعد میں کیا ہوتی ملوہ روئیں سخت قسم کے کالے بالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب بس پھر پوری زندہ کی شیفنگ کرتے رہو نکالتے رہو پہلے بھویں اتنی تھی بنایا اس کو اچھی باریک باریک پھر جو بال آتے ہیں اللہ بولتا اب لو ایسے کھڑے کھڑے سموک کے جو بال سیدھے جا رہے کہ آٹھ دن اگر اس نے نہیں کر کے آئے تو کوئی بولتا ہمارے باجی یہاں رہتے تھے کہاں چلے گئے لگ کوئی گھٹکا دیا گیا بیٹے میں ہوں تمہاری باجی باجی تم کو گیا اگر وہ آٹھ دن سے پارلر نہیں گئے تو وہ کھڑے والے آگے بال پولے پہلے بہت اچھے ہوں گے لیکن جب اکھاڑنا شروع ہوتا ہے تو پھر خلخت میں تبدیلی نقصان دہی ثابت ہوتی آتا کہ خاتون کا واقعہ میں جانتا ہوں ان کو روحیں آگئے وہ روحیں تو صاف کر سکتے ہمارے شہرمت بول رہے ہیں ہی فتاو ہے جواز کبھی ایک الگ مسئلہ ہے میں کہتا ہوں احتیاط کرنا چاہیے چونکہ پھر وہ جو بات میں روحوں کے بدلے موٹے ہوتے ہیں پہلے براؤن ہوتے ہیں پھر بلاکش ہونا چالے ہوتے ہیں براؤن بلاکش اور پھر انہیں شروع کی اور بعد میں ان کو چار پچھ موٹے والے بال آگئے اب پریشان کہ ان کو لیٹرلی شیف جیسا کرنا پڑتا چونکہ اتنے گہرے آتے ہیں کیوں جانا چکر میں اللہ نے جیسا بنایا ایک دن اس دن سب سے بہترین بنایا کیوں یہ انہیں سے ساری شوز اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں سادھی زندگی جیئے پیسے بھی بچیں گے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو بڑھائیں گا بھی آپ چارے نا خوبصورتی اور کچھ نہ بھی ہوا جنت میں انشاءاللہ جس کے بدلے ملے گا ماں کیجئے اگر اللہ موقع دیتا پہ کتنا فیشن کرنا ہے ویسے ہی ماں خوبصورتی ہر چیز سے بڑھنے ہی والی ہے تو میں کہوں گا یہ سب اتیاد کیجئے فیشن بہت مقصان دے مال جاتا ہے صحت جاتی صلاحیتیں جاتی توانائیں جاتی وقت ضائع ہوتا ہے اور بہت سی بار تو اتنی انکم بھی نہیں ہوتی جتنا لوگ میک اپ میں خرچ کر دیتے ہیں